دوستو نمشکار میرا نام قربان ملک ہے اپنے کارے کرم میں تین نیتاؤں کے نام پر چرچہ کریں گے پنجاب کے سی ایم بھگوتمان اور اتر پردیش سرکار میں کیبینٹ پریوہن منتری دائے سنکر اور راجستان کے کانگریس کے بڑے نیتا پردیش حدیقش پورڈ ڈپٹی سی ایم سچین پائیلیٹ یعنی تین نیتاؤں کے بارے میں میں آپ کے سامنے بیع کر رہا ہوں سچین پائیلیٹ بھگوتمان اور دائے سنکر جو اتر پردیش سرکار میں کیبینٹ منتری ہیں تینوں نیتاؤں نے جو جمع دار ہے محتور محضر موزز ہیں عام انسان نہیں بلکہ ایک شخشیت ہے راج نیتی میں جن کا ایک اہم اور خاص دخل ہے اہم رول ہے لیکن تینوں نیتاؤں نے اپنی وائف سے طلاق لے لیا ہے دوستو یہ جو ٹاپک میں آپ کے سامنے لے کر آ رہا ہوں یہ گمبیر ہے بہت سیریس ہے آپ جرور دیکھیں گے میری بات کو جرور سنیں گے سچین پائیلیٹ ایک سی ایم کے بیٹے ہیں خود ڈپٹی سی ایم رہے ہیں پردیش کانگریس کمیٹی کے پرجیڈنٹ رہے ہیں اور یہاں تک کی راجستان کے اندر ایک ہی یواؤں کی مہلاؤں کی بجرگوں کی یہ پکار رہتی ہے کہ سچین پائیلیٹ کو راجستان کا سی ایم بنایا جائے مکہ منتری بنایا جائے ان کی صادق قصے ہوئی تھی جمبو قسمیر کے جانے مانے چہرہ ساما جیک راجنیتک بڑی سخشت کے مالک فاروق عبداللہ صاحب کی بیٹی سے کس کا بیوہ ہوا سچین پائیلیٹ کا اور اب کیا ہوا کئی سالوں سے سوسل میڈیا پر یہ افعا اور چرچہ چلائی دی کہ دونوں کے رشتے خراب ہو چکے ہیں اور جلدی طلاق ہونے والا ہے جیسے ہی ابراجستان کے اندر ویدان سبا کا چناؤں چل رہا ہے اور چناؤں کے دوران جو حلپ نامہ ہے انہوں نے ٹونک ویدان سبا سے ویدان سبا چناؤں میں جو پرچہ داخل کیا ہے دو بچوں کے نام لکھے ہیں اور جس کولم میں وائف کا نام لکھنا تھا پتنی کا نام لکھنا تھا وہاں طلاق سودھا لکھا ہے دوستو اس میں شرم کی بات یہ ہے جو انسان جو بندہ مکھے منتری کی دعوے داری پیش کر رہا ہو اور پتنی سے ویواد ہو گیا ہو اور طلاق ہو چکا ہے ایسے ہی اگر اتر پردیس سرکار میں کیبینٹ منتری دیشنکر کی بات کریں یوگی سرکار میں بڑے راجنیتوں میں گنے جاتے ہیں دیشنکر اور کنی سے سادی کی پور منتری سواتی سنگھ جو پہلی یوگی سرکار میں چرچیت راجی منتری رہی ہیں ان سے شادی کی دو ہجار ایک میں ویوا ہوا شادی ہوئی اور بائیس سال کے بعد یعنی چند مہینے پہلے طلاق ہو گیا کمال کی بات ہو گئی منتری ہیں منتری صاحبہ سے طلاق ہو گیا دونوں پردیش کے بڑے چہرے ہیں راجنیتک چہرے ہیں جن کو جنتا جنپرتی ندی بناتی ہے عام سے خاص بناتی ہے کنڈیڈیٹ سے جنپرتی ندی بناتی ہے جن کو عارتھیک روپ سے مجبوط جنتا کرتی ہے اور وہ جنتا کو کیا سندیش دے رہے ہیں کہ پتی پتنی الگ رہیں گے طلاق ہو چکا ہے پنجاب کے سیم بھگوط مان جو ایک عام آدمی پارٹی کے کارے کرتا سے لے کر آج پردیش کے مکھیاں ہیں مالک ہیں پرزیڈینٹ ہیں پردیش کے مکھیاں منتری ہیں اور پنجاب جیسے سٹیٹ کے اور کس بات پر بیواد ہو گیا کہ یہ بیزی رہتے ہیں راجنیتک پریوار میں جنم لیا ہے اور بیزی رہتے ہیں اور وائپ کو سمیں نہیں دے پائے اس بات پر طلاق ہو گیا کہ اپنی وائپ کو سمیں نہیں دے پائے ان کے دو بچے ہیں اور دونوں بچوں کو لے کر ان کی وائف طلاق لینے کے بعد امریکہ میں حسنہ کے لیے سیٹل ہو گئی اور آج اٹھتالیس انچہ سال کی عمر میں اپنی عمر سے سولہ سال چھوٹی ڈاکٹر گرپریت کور جو حسار کے آس پاس کی رہنے والی ایمڈی بیس لڑکی ہے اس سے بیوا کر لیتے ہیں پنجاب کی سی ایم اپنی ماتا اپنی بہن کے کہنے پر دوسری سادی کرتے ہیں لیکن ماتا نے اور بہن نے اور گھر اور پریوار نے یہ کیوں نہیں کہا پنجاب کے سی ایم کو کہ جو آپ کی وائف ہے آپ کے دو بچے ہیں آپ ان سے اپنا تعلیل اچھا رکھیں ان کو وقت دیجئے ان کو سمیں دیجئے اور انہی کے ساتھ محبت اور پیار کے ساتھ رہے کیا شندیج دے رہی ہیں درسوں کو آپ ایمانداری سے بتائیں آپ میری ریپورٹنگ کو بھلے ہی ہماری ویڈیو پر ویوز کمائیں آپ ہماری ویڈیو کو بھلے ہی لائک اور شیئر کم کریں لیکن میں قربان ملک پولٹیکل جنرلسٹ اس پشت وادی ہوں ساب بات کروں گا اچھی اور سچی بات کروں گا آپ ویڈیو کو شیئر کریں یا نہ کریں وہ آپ کی بات ہے بہرحال یہ جو تین نیتاؤں پر میں چرچہ کر رہا ہوں سچین پائلیٹ دی سنکر اور بھگوت مان ان تینوں نیتاؤں نے ان تینوں ذمہ داروں نے اپنی وائف سے اپنی پتنی سے رشتہ ختم کر کے الگ الگ رہ رہے ہیں کیا سنجیز دے رہی جنتہ کو جو پردیس کے سی ایم ہو ڈپٹی سی ایم ہو پردیس سرکار میں منتری ہوں اپنی وائف کو طلاق دے رہے ہیں الگ رہ رہے ہیں یہ نہیں پتا یہ بچے پتنی کے پاس رہیں گے یہ پاپا کے پاس رہیں گے ان بچوں کا مستقبل فیوچر کیا ہوگا اس پر کوئی چرچہ نہیں ہے یہ بہت شرم اور غلط بات ہے اور ایسا سماج میں نہیں ہونا چاہیے دیکھئے اگر تھانے میں رہ کر تھانے دار یا کوت والی سپیکٹر شراب پیے گا نشہ کرے گا تو کیا سندیش دے گا پھر جو نسیڑی ہیں جو شراب پینے والے ہیں جو شراب کے ٹینکر ہیں وہ تو تھانے کے باہر کیا اندر جا کر شراب پینے گے سوچنے والی بات ہے آپ یہ دیکھئے جب جمعے دار انسان طلاق دے گا اپنی وائپ سے لگ رہے گا تو پھر کیا ہوگا یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے سماج کے اندر قوم کے اندر جب رشتہ ہو گیا ہے شادی ہو گئی ہے آپ کو اپنی پتنی کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ رہنا چاہیے دوستو اس کاری کرم کو آپ اہم اور خاص سمجھیں اور میری بات پر گور کریں کیا آپ ان نیتاؤں کو عام سے خاص بناتے ہیں جن پرتی نیتی بناتے ہیں پارلیمنٹ میں بھیجتے ہیں ویدان سوا میں بھیجتے ہیں مکھے منتری بناتے ہیں اور یہ اپنی وائپ کے ساتھ پیار اور محبت کے ساتھ نہیں رہ سکتے تو پردیس کی جنتہ کے ساتھ ان کا اخلاق اور کردار کیسا ہوگا جنتہ کے ساتھ یہ رویہ کیسا پیش کریں گے یہ شرم کی بات ہے کہ مکھے منتری ہونے کے بعد دوسری شادی کر رہے ہیں پہلی پتنی کو چھوڑ دیا صرف اس بات کو لے کر کہ میں سمجھ نہیں دے پا رہا بڑی شرم کی بات ہے دوستو آپ بتائیے اس ویڈیو پر آپ کا کہنا کیا ہے اور نجریہ کیا ہے اور میری اس ویڈیو کو پلیج جنور شیئر کیجئے اور ایسے نیتاؤں کو سمجھ سکھائیے جو اپنی وائپ کے ساتھ محبت کے ساتھ رہی رہ سکتے یہ جنتاؤں کو کیا سمجھ دے رہے ہیں دوستو ابھی اس ویڈیو کو یہیں ختم کرتے ہیں دھنیواد نمشکار محبت کے ساتھ رہے ہیں